جس سے آپ softness سیکھتے ہیں جس سے آپ محبت سیکھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا میرا تو چلے ایک پیار کا رشتہ آپ کے ساتھ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان آٹھ سالوں میں دس سالوں میں تم نے کبھی کسی کے ساتھ misbehave کیا ہو کسی کو abuse کیا ہو یا کوئی تمہارے شو سے روٹ کے گیا ہو یا ناراض گیا ہو اور بہت سارے ایسے لوگ جو جن کی شاید کوئی معاشرے میں رسپیکٹ نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا بھی طور پہ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ تمہارے شو پہ آتے ہیں تو ان کو ایک بڑے آدمی کی طرح ملتے ہو اور بڑے آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے ہو یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے ساہے سو یہ میں پرشنلی سامنے اور یہ میں دل سے یہ دارہ اس بات سے علی کرے گی کہ میں گھر میں بھی بات ہوں جس میں لوگ تشدد اور نفرتیں بانتے ہیں اس میں کو ایک ایسا شخص جو اپنے پروگرام میں یا اپنے رویہ سے محبت بانتا ہو جھک کے ملتا ہو یہ بہت بڑی بات ہے میں جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے سینئر سے سیکھا ہے اور اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے مجھ میں اگر کچھ اچھا ہے تو وہ میرے پیرنٹس کا میرے سینئرز کا ہے میرا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر اس کو یہیں چھوڑتے ہیں بات ہو رہی ہے کمیونٹی کی میں پاگلوں کے ٹولے کی بات کر رہا تھا تو سچ میں بھابی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ساہر میں یا وسی یا ایسے اور بہت سارے لوگ ہم پتہ نہیں کس یوٹوپیا پر بلیو کرتے ہیں میں اور وسی ٹیلیویجن پر بیٹھ کے اس یوٹوپیا کو بنانے میں لگے رہتے ہیں اور ساہر رشید نے یہ فیمیل ہوگی دیکھ ضرور یہ فیمیل ہوگی یہ دیکھ لیجے یہ بھی گھوارا نہیں ہے ہم پتہ نہیں کس یوٹوپیا کی باتیں کرتے ہیں ساہر نے یہاں پر ایک یوٹوپیا بنا دیا ہے جہاں سیکیورٹی سسٹم ہے جہاں پر اور بہت ساری فسیلیٹیز موجود ہیں لیکن سب سے بڑھ کر پیار موجود ہے اگر آپ اس کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک سمپل ایس ایم ایس کرنا پڑے گا ساہر ایچ لکھنا پڑے گا ساہر ایچ لکھنے کے بعد آپ کو ایک سپیس دینا پڑے گا اپنا نام لکھنے کے بعد شہر کا نام لکھنا پڑے گا پھر سپیس دینا پڑے گا این ایسی نمبر لکھنا پڑے گا اور فور تھری سکس کو آپ کو اس کو سینڈ کر دینا ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے ہرا فروم کراچی اے جائی نیرا ہرا اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں وسیشہ میرے ساتھ ہیں اور زارہ وسی میرے ساتھ ہیں کہیے کیا کہیں گی اسلام علیکم رمضان مبارک آپ کو بہت مبارک ہو آپ لوگ کیسے ہیں شو بہت اچھا جا رہا ہے اور ہمیں بہت مزا آ رہا ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ہرا مکان چاہیے یہاں پہ بلکل چاہیے مجھے آپ سے پوچھنا ہے میں اپنی فیملی کو لے گا یہاں موگن کرنا چاہتی ہوں کیا طریقہ ہے ہم کیسے آ سکتے ہیں اور کیسے سب سیرپ کر سکتے ہیں دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارا پاس پیکیجز کتنے ہیں موبائلز کے جتنے پیکیجز ہیں بس اس پہ ایس ایم ایس کرنا شروع کر دو ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساہر ایچ لکھو سپیس دو اپنا نام لکھو سپیس دو شہر کا نام لکھو سپیس دو نائی سی نمبر اور اس کے بعد سینڈیٹو فور تھری سکس کتنے سارے ایس ایم ایس کرنے پڑیں گے بہت سارے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے بس ہی ہم دونے بلا لیتے ہیں یہ بہت بڑی کہانی ہے اس کے بعد جب بریک پہ چلے جائیں گے تو میں انہوں اڑا دوں گا لیکن ابھی فیلال گے بھی نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا ان کو ایسی رکھ لیتے ہیں حافظ سلیم ان کا نام ہے چھے بھائیوں میں سے پانچ نابینا ہیں خاندان میں بھی ماموں کے دو بیٹے اور فپی کی ایک بیٹی نابینا ہے جوتے کے کارخانے میں سپلائے کا کام کرتے ہیں اپنی مدد کے لیے ہیلپر لڑکا رکھا ہوا ہے شادی شدہ ہیں دو بیٹے نارمل ہیں ہمارا یہ شو ممکنی سب کچھ ہے کہ ایک بہت خوبصورت سی کہانی ہے ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوانا جا رہا ہوں جس نے زندگی کو آسان کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ زندگی گزار رہا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ زندگی ایک طوفہ سمجھ کے گزارتا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم ملیں گے حافظ سلیم سے لیڈیز و جللمن اور وہاں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں اور بسی چاہیں گے بسی آجو میں اور بسی چاہیں گے کہ آپ ان کے استقبال کریں 1, 2, 3 here we go i think television پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو ضرور کر رہے ہوں گے اس لقت آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم یا yes i know مجھے تمہارا کارٹ بھی چاہیے لیڈیز و جب ان پلیز پوچھا ایسے گیرے لیڈیز و جلیڈیز و جلیڈیز بلکہ اس لیڈیز بلکہ اس لیڈیز بلکہ اس لیڈیز مجھے شکر اللہ شکر اللہ طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے شکر اللہ وسی شاہ صاحب یہاں میرے ساتھ ہیں آج ہم میرے ساتھ مزبانی کر رہے ہیں اور ان کی بیگم زارہ جو ہیں وہ یہاں بیٹھیں ہیں آپ کے برابر میں ملکہ اسلام کیا کہانی کیا ہے آپ کی ذرا کچھ بتائیں نا پانچ بھائیان آپ سے کروانے نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا لیکن حافظ قرآن جے پانچوں حافظ قرآن اپنا کام کرتے ہیں میند کر کے کھاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں میں سلوشن وغیرہ کا سپلائی کا کام ہوں میرا کبھی مانگا نہیں کسی سے نہیں اپنی میند کرتے ہیں اس میں کھانے کے کچھ اوڑ گناتا ہے کسی کے مانگنا کوئی فیدہ نہیں ہے اپنی میند کر کے کھانا جائے اور آپ یہ دیکھو کہ ان کی آتھوں میں نور نہیں ہے لیکن دل جو ہے وہ اور چہرہ کی روشنی سے منبور ہے بلکل اور چہرہ یقین ہے تو آپ کی بیٹے جو ہے وہ normal ہیں دے دونوں بیٹے normal ہیں ماشاءاللہ اور شادی کو کتنا سال 12 سال ہو گئے نہیں تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تو پسند کی شادی ہوئی آپ کی نہیں اب وہ مینے کی تھی اب وہ مینے کی تھی Very nice تو بیگم کچھ کرتے ہیں یا نہیں گھر میں ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں اچھا اچھا آپ کے جو باقی بھائی ہیں جو معذور ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچوں کو کرنے پاک ٹویشن وغیرہ پڑھاتے ہیں انگر پر وہ گھر پر لیکن سب لوگ کام کرتے ہیں جی سب کام کرتے ہیں کچھ پروبلم ہوتی ہے آپ کو جب آپ سفر وغیرہ پہ جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو کوئی پروبلم ہوتی ہے کلے جاتے ہیں بھر ہوتی ہے لڑکا رکھو ساتھ میں نے سیل من رکھو آپ نے ساتھ مورسائل کو اس کے ساتھ میں سپلائی پہ جاتا ہوں بھائی اس کے ساتھ سپلائی پہ جاتے ہیں پھر تو پروبلم نہیں ہوتی پھر پروبلم کوئی نہیں اچھا پھر اس لیے بھوچھے کہ انہوں نے کبھی کوشش کی کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ہو سکتا ان کا مرض ایسا ہو کہ ٹھیک ہو جائے کبھی کوشش کی کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی کہ آپ کا مرض ٹھیک ہو سکتا اب وہ نے بہت اچھے جو ڈاٹنوں کے دکھایا ہے پھر علاج ابھی ممکن نہیں ہے پاکستان میں علاج اس کا نہیں ہے باہر ہے باہر شہد ہو پاکستان میں تو بہت جگہ پہ دکھایا ہے لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے ناکہ نابینا ہے مگر حافظہ قرآن بہت بڑی بات اور ایک نہیں پانچوں بھائی حافظہ پانچوں بھائی آب چھوٹا بھائی ہے کہ اس کی مدد اور پھر یہ اس طریقے سے اپنی روزی کمانا اور نکلنا یہ خود بہت بڑی بات سے ساتھ 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 نہیں کیا ہوئی کیسے ساتھ 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 پڑھ رہی ہے ہمیں اللہ م Basil ملتےش step ملتےش Are you مریف ملتےش ملتےこئے من حال حال بسی تو لڑتا ہی نہیں کسی سے سوائے میرے نہیں نہیں وہ پیار ہوتا ہے تو ابھیس لڑائی ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی نوک چھوک ہے بڑی وہ نہیں ہے بڑی کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں ہے مجھے لگتا ہے جب آپ میں پیار ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ ٹولرٹ کر لیتے ہو ہر چیز کو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے پیارنٹس کے ساتھ بھی آپ کی ہو جاتی ہے نوک چھوک مطبع اختلاف ہوتا ہے لیکن اگر پیار ہو تو پھر آپ رہ لیتے ہیں بسی کو غصہ آتا ہے کبھی یہ کوئیسٹن نہیں زیادہ نہیں کیسے سکھا کے لائے ہو تم ایسے بیٹے میں ہوں گے گے دیکھ رہے ہو کوئی ایسی بات نہیں کرنا نہیں زیادہ نہیں آتا زیادہ آپ کی بیگام آپ سے لڑتی ہیں نہیں اتنے معصوم بندے سے کیوں لڑیں گی بی بیوں کو ہر دوسرا بندہ سوائے شوہر کے معصوم کیوں لگتا ہے جیسے ہمیں دوسری وردوں سے لڑتی ہیں اچھا آپ آپ کے کبھی لڑائی ہوئی تین سالوں میں آپ کی نہیں جی کبھی نہیں ہوئی ایک بار بھی نہیں ہوئی کیا وہ بولتی نہیں ہے بولتی نہیں ہے کبھی نہیں بولتی ہیں یہ چھپو جاتے ہوں گے ختم جاتے ہوگی نہیں کبھی ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی کو سیمیں آتی ہیں مجھے بگاڑ جاتے ہیں چاہیے کس کو چاہیے آجا مسیح تم کو چونز کرنا ہے یہاں جو سبزہ دا شور کر رہا اس کو بلا لو یہ لو کیا ہے آپھے ہوئی trabalhar آپ مجھے کے لئے جاتے ہوگا کر رہا۔ große موسیقrä بھاتے ہوگا disse موان موانا ایک بارار آہ ملو آہ ملوان شرمار کمیز ملوان شرمار کمیز ملوان شرمار کمیز ملوان موان ایف گو موان موان کب کس کو چھئیے یہ بلو ٹی شیٹ میں ہے بلو ٹی شیٹ میں آبا ہی آبا ہی السلام علیکم السلام علیکم what's your name ایمان ایمان زور سے شاوت کر سکتے ہیں جی okay go I think it's good it's really good پنکھا لیا وای you come here میاں نام آپ کا سو بیا سو بیا شور کر سکتے ہیں not yet because I'm doing job over here that's why I can't شیر سنائی okay تیرا خاور ہے درکشان تاب دفیروزا تیری صبح و نورفشان کبھی شام تک نا پہنچے this is for you thank you جی بہت بہت شکریہ واسی یہ میں لے لوں پکا thank you ایک ٹیلپون کال let's take that السلام علیکم جی مالیکم السلام السلام علیکم کیا نا میں آپ کا والیکم السلام میں سنہ بات کر رہی ہیں آپ لوگ سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک سنہ آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں شاہر آپ کی شوز بہت اچھے ہو رہے ہیں لائف شوز thank you so much بہت بہت شکریہ سنہ کیا کرتی ہیں آپ میں جاپ کرتی ہوں اور شاہر آپ کی جاپ گیس پرائے میں ہیں نا ہاں پلیز میں ان سے بات کر سکتی ہوں نہیں کیوں پلیز مہت سنہیں بات نہیں کروانا آپ کی اچھے پہ ان سے کچھ کچھ سنما دیجئے گا بہت خری خری سناؤ بسی نہیں نہیں اچھی سنائے گا اچھے اچھی سناؤ چلو بسی کوئی شاہری سناؤ خود سے تو آئے نہ تھے اہلِ زمین سنتا ہے کیوں انہیں بھیج کے اب ان کی نہیں سنتا ہے خود سے تو آئے نہ تھے اہلِ زمین سنتا ہے کیوں انہیں بھیج کے اب ان کی نہیں سنتا ہے یہ اگر سچ ہے تو پھر آج اسے ثابت کر یہ اگر سچ ہے تو پھر آج اسے ثابت کر کہ سنا ہے تو سرِ عرشِ برین سنتا ہے سنا ہے تو سرِ عرشِ برین سنتا ہے اور حسن کے حسنِ تغافل سے پریشان نہ ہو حسن کے حسن تغافل سے پریشان نہ ہو غور سے بات کہاں کوئی حسین سنتا ہے ایک سیکن سنا سنا کچھ اور اس کے بعد ہم پورا کریں گے سنا کچھ اور کہنا چاہتی ہیں جی ساہر آپ مجھے پلیز یہ بتا دیں گے یہاں خیابان امین میں مجھے گھر کیسے مل سکتا ہے آپ کو خیابان امین میں ایسے گھر مل سکتا ہے اگر آپ ایک تو ایس ایم ایس کر لیجے ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں ساہر ایچ سپیس اپنا نام پھر سپیس پھر اس کے بعد اپنے شہر کا نام پھر سپیس اور ایسی نمبر جو ہے وہ کر کے پھر کے بعد 436 پہ آپ اسے بھیج دیجے یا دوسری صورت میں آپ یہاں کے سائٹ آفس آ سکتی ہیں ٹیلی فون نمبر دیا بھائے انہیں کال کر سکتی ہیں اور یہاں پر آکن سے پوچھ سکتی ہیں بہت نومنل پرائیسز ہیں اور بہت کم ایڈبانس پہ آپ کو گھر مل سکتا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ اس گھر کو بیچ نہیں سکتے اس کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے آپ کو پانچ سال یہاں رہنا پڑے گا اوکے ویسے آپ جو اتنی تاریخیں بتا رہے اس کمیونٹی کی تو یقیناً کوئی بیچنا چاہے گا بینی گھر یہاں آپ کو واؤ بہت نائی اور میں سچی بولو سنا آپ کو ہمارا سیٹ تو نظر آرہا ہے پیچھے یہ وارٹر فال وغیرہ نظر آرہی ہے نا یہ واقعی یہاں پر اریجنل ہے ہمارا سیٹ نہیں ہے یہ اکی تانکیو سو مچ سنا بہت بہت شکریہ بسی باقی شعر آپ کو پھر سناتے ہیں اکی اندھا حافظ اللہ حافظ حسن کے حسن تغافل سے پریشان نہ ہو غور سے باپ کہاں کوئی حسین سنتا ہے اور وہ جو سنتا نہیں تیری تو گلا کیسا ہے وہ جو سنتا نہیں تیری تو گلا کیسا گلا کیسا ہے تو بھی کب اس کی میرے خواگ نشی سنتا ہے کیا بات ہے وہ جو سنتا نہیں تیری تو گلا کیسا ہے تو بھی کب اس کی میرے خواگ نشی سنتا ہے آگے سی آئی دنک شاعری بہت اچھی ہے ایک شعر میں بھی سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں سنائیے میں ایک ہی میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصورت شیر کبھی بنا نہیں اور اس سے زیادہ بریلینٹ شیر کبھی نہیں بنا یہ سائنس اور نیچر کو کمبائنڈ کیا گیا ہے عرص کیا ہے حافظ آپ سن رہے ہیں عرص کیا ہے آسمان سے زمین تک زمین سے آسمان تک آسمان سے زمین تک زمین سے آسمان تک بس ہوای ہوا ہے